بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم جو ہیں وہ اپنے رائٹنگ سکلز کا جو پارٹ ہے لیسن نمبر تھرٹین جس کا نام انوینشنز اینڈ ڈسکوریز ہے اس کے حوالے سے اس کا سیکنڈ لاسٹ اینڈ لاسٹ پارٹ کو کمپلیٹ کریں گے اور ہمارے پاس اس کے حوالے سے جو نیکسٹ چیز آرہی ہے وہ اورل کمیونکیشن سکل ہے ہم اس کو بھی جو ہے وہ مکمل کریں گے تو آئیے ہم آج کے اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو قویشن آرہا ہے وہ پارٹ نمبر بی کے بعد پارٹ نمبر سی جیسا کہ ہم نے پارٹ نمبر بی لاسٹ لیکچر میں کیا تھا مائی سکول لائیبریری کے حوالے سے آج جو ہمارے پاس ایسے آرہا ہے یا رائٹنگ آرہی ہے ڈسکرپٹیو یا انفرمیٹیو نیریٹیو وہ ہمارے پاس کونسی ہے وہ ایسے ہمارے پاس ہے اس کے حوالے سے ہم نے کیا لکھنا ہے ایک ایسے لکھنا ہے جیسا کہ ہمارا چپٹر بھی بلکل اس سے ملتا جلتا ہے کہ انونشنز اینڈ ڈسکوریز تو یہ ہمارے پاس بلکل ایک انفرمیٹیو ٹاپک ہوگا کہ ہم اس کو کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے ہمارے پاس کیا ٹاپک ہے جس پہ ہم نے ایسے لکھنا ہے وہ ہے سائنس از ا بلیسنگ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر بورڈ پر لکھوں گا اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے نوٹس میں کوپی کر لینا ہے اور اسے اچھے سے یاد کر لینا ہے گریپ کر لینا ہے اس پہ ٹھیک یہ کیا ہے یہ سائنس کا دور ہے سائنس has blessed us with so many gifts such as جیسا کہ بجلی ٹھیک such as ایرو پلین ریلوے انجن ریلوے یعنی کہ سائنس میں ہمیں کونسی جو ہے بایسی ایجادہ دیں ایلیکٹرکسٹی ایرو پلین ریلوے موبائل فون ایکسیکٹرہ ٹھیک with the help of science man has made a lot of progress سائنس کی مدد سے with the help of science help of science help of science man has made a lot of progress ٹھیک with the help of science man has made a lot of progress ٹھیک in agriculture ٹھیک ٹھیک ایکسیکٹرہ ٹھیک یعنی اس طرح کی اور بھی کافی فیلڈ ہیں جس میں سائنس کی مدد سے انسان نے ترقی کی ہے سائنس has done wonders in every field in every field سائنس نے جو ہے وہ بہت سے کارنامیں wonders کی ہیں every field میں every field میں ہر یعنی field میں of life جندگی کے ہر department میں یہاں پہلوں میں inside and out the house it has bought inside and out inside and outside the house یعنی گھر میں کے اندر بھی اور outside the house یعنی گھر کے باہر بھی it has made یعنی گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی it has bought sorry made کا ورڈ نہیں ہے یہاں پہ brought کا ورڈ ہے bought کا کیا تبدیلیاں لائیا ہے it has bought it has bought comfort and ease for man سکون اور اتمنان comfort and ease for man یعنی آدمی کے لئے comfort اور ease یعنی سکون کا جو ہے وہ ایک سبب بنا ہے ٹھیک so یہ تھا ہمارا part number c جس کے حوالے سے ہم نے کیا لکھا ہم نے ایسا لکھا ہے science is a blessing کے حوالے سے اس میں آپ مزید بھی جو ہے وہ information add کر سکتے ہیں اس کی length کو آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جو جو points ہیں جو جو science کی blessings ہیں advantages ہیں وہ آپ تمام لکھ سکتے ہیں ٹھیک اب ہم move on کریں گے اپنے part number e پر جو کہ ہمارا part number d sorry c کے پاس part number d موجود ہے جس میں ہمیں وہ کہتا ہے کہ آپ نے دو مسلم انوینشنز جو ہے وہ لکھنی ہیں جو کہ آپ نے کہیں سے بھی پڑی ہیں ٹھیک دو کیا کرنی ہیں آپ نے مسلم انوینشنز کے بارے میں لکھنا ہے ٹھیک science is a blessing جو ہے وہ ہم نے complete کیا ہے اب ہم کرنے جا رہے ہیں part number d جس میں ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو مسلم scientists ان کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے ان کے حوالے سے آپ نے ان کی inventions کو لکھنا ہے ٹھیک ہم اس کو start کریں گے ہمارے پاس دو مسلم انوینشنز وہ کون کون سی ہیں ٹھیک دو مسلم انوینشنز کے حوالے سے ہم نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک آئیے اس کو start کرتے ہیں ہمارے پاس جو دو مسلم انوینشنز ہوں گی وہ ہمارے پاس ہیں ایک تو ابن الحیشم یا حیثم کی یا ہمارے پاس ایک اور ہے کہ he was the first man who corrected the greek view about ریٹینا ریٹینا آپ کو پتا ہے ہمارے آنکھوں میں موجود ہوتا ہے ریٹینا آنکھ میں ایک آنکھ کا پارٹ ہے تو اس نے کیا کہا کیا تھا وہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں پارٹ نمبر دی میں ٹھیک ابن الحیثم بین نمت میٹیز اب یعقی بین بین من اللہ ہماری ایسی موسیقی جس نے کیا کیا وہ پہلا شخص تھا جس نے گریگ پیو یعنی کہ گریگ پیو یعنی کہ جو پرانے طریقے سے دیکھا جاتا تھا اس کو اس نے کریکٹ کیا ٹھیک ہے وہ ایسا سائنٹس ہے جس نے روٹینہ کے ویو کو کریکٹ کیا اور یہ کہا کہ اور یہ کہا کہ روٹینہ جو ہے is the seat of vision means کہ وہ ایک اہم جز ہے آنکھ کا کہ اس سے دیکھا جاتا ہے seat of vision ایک اہم جز یعنی main part he discovered the pinhole camera he discovered the pinhole camera ٹھیک یہ تھی ہمارے پاس invention number one مسلم invention number one جس میں ہم نے کیا دیکھا اب اب ابن الحیشم جو کہ ہمارے پاس سائنٹسٹ ہمارے ہیں جنہوں نے pinhole camera بھی چاہت کیا اور روٹینہ کا جو view ہے جو eye view ہے یہ سیٹ آف ویجن یعنی کہ important part ہے اس کو ہمارے تک پہنچایا کہ یہ ایک important part ہے اب ہم لکھیں گے بو علی سینہ کے حوالے سے جو کہ invention number two ہماری مسلم invention number two ہے ٹھیک بو علی سینہ بو علی سینہ کے حوالے سے ہم لکھیں گے he worked on medicines he worked on medicines he wrote he wrote al-qanon fittest جو کہ ایک عظیم کتاب ہے a great work on medicines a great work of medicines which consists of 14 volumes جو کہ چودہ چپٹرز یا volumes پر مجھت میں ہے which consists of یعنی اتنی زیادہ ریسرچ کی تھی بو علی سینہ نے مائیڈیسن پہ ٹھیک this book was thought as a textbook in western universities اور اس کتاب کو جو ہے وہ پڑھا بھی جاتا ہے different western universities میں so یہ بو علی سینہ کی جو ہے وہ اجاد تھی کہ انہوں نے میڈیسن اجاد کی انہوں نے کیا اجاد کی انہوں نے میڈیسن اجاد کی اور اس پر کام کیا اس پر great research کی اور 14 volumes کی ایک کتاب الکنون فتس جو ہے وہ انہوں نے لکھی اور جو ہمارے پاس first ہمارے scientist تھے ابن الحیشم انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے pinhole کیمرہ اجاد کیا اور eye retina eye جو view ہے اس کو بہتر بنایا انسان کی جو دیکھنے کی جو قوت ہے اس کو بہتر بنایا اور اس میں مدد دی so students یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس کے حوالے سے ہم نے دو writing skills کے questions نے ان کو complete کیا ہے اب ہم آپ سے next lecture میں ملیں گے اس کے oral communication skills کے ساتھ